سر کدھا جا رہے ہیں ویڈیو ختم نہیں ہوئی اب میں نے کہا کرنا ان کو بتا دو دیا کیسے سکل سٹر کا انتخاب کرنا سر کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ ہم مجھے آ رات و رات اپنی سکل کا پتہ لگ جائے میں اس کو سیکھوں سر تین دن کے بعد میں کام کرنا سٹارٹ کر دوں اور پھر اس کے بعد میں پیسے کمال ہوں میری کچن انکم سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد جناب مجھے اس تمام مسائل حل ہو جائیں اور میں جو نا وہ مطلب یہ ایک ایسا سوال ہے جو مجھ سے سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے پچھلے ڈیڈ ہفتے سے جب سے لیٹس کونیکٹ میں نے ٹوٹر پہ ٹرنچ لائے پہلے لیٹس کونیکٹ کی بات کرلوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیٹورکنگ کریں آپ چاہتے ہیں کہ لائک مائنڈ پیپل کے ساتھ کونیکٹ ہوں تو آپ ٹوٹر پہ جائیں ٹوٹر پہ ہیشٹیگ لیٹس کونیکٹ یوز کریں گے اور آپ اپنے بارے میں اپنا انٹرڈکشن کریں گے انشاءاللہ نہ صرف آپ کی گروت میں یہ ہیشٹیگ بڑا کارامت ثابت ہوگا بکرز ایسا سوال پوچھنا جاتے ہیں تو ٹوٹر پہ جائیں گے اور ہیشٹیگ ہشام سرور استعمال کریں گے پوسٹ کریں گے ٹویٹ کریں گے میں آپ کو جواب دے دوں گا ڈیفرنس بیٹوین ٹوٹر اور میرے فیس بک گروپ اور میرے پیجز یہاں پہ ٹیم ریسپانڈ کر رہی ہے یا پھر فیس بک گروپ میں لوگ ایک دوسرے کو رسپانڈ کریں ٹوٹر پہ صرف میں ہی ہوں جو آپ کو جواب دے رہا ہوں اچھا جناب کونسی سکل سکھ ہے کہ جناب تین دن کے بعد ہم پیسہ گوانا شروع کر دیں یہی تمہیں سب سے ہاں جی ہاں جی ہاں جی اچھا جی میں اب آپ کو کوئی ایک لاحے عمل دے رہا ہوں آج بیس میں جمعہ کا مبارک دن ہے تین مہینے آپ نے اپنے آپ کو دینے ہیں اور دو سائٹس کو ڈسکاور کرنا ہے پہلی سائٹ کا نام ہے جناب یو ڈی می ڈاٹ کام یو ڈی می پہ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ اگر آپ کو فری کورسز آویلی بل ہیں تو جنگ اللہ اللہ نہیں تو پیڈ کورسز آج کل ڈسکاونٹ میں لاؤں ہے جو بھی تین سکل آپ سیکھنا چاہتے ہیں خرچہ کریں ذرا تینوں سکلز کے کورسز لے لیجئے چاہے آپ گرافک ڈیزائنر ہیں آپ لیٹسے ہی ویڈیو ایڈیٹر ہیں یو ایکس یو آئی سیکھنا چاہتے ہیں فگما کانٹن رائٹنگ دیجئل مارکٹنگ میں نے دیجئل مارکٹنگ پوری کی پوری آج سے چار سال پہلے یہی سے سٹارٹ کی تھی پھر پہلے میں نے کلائنٹ کے ساتھ ان پہ ہاتھ پھیرا کوکڑ پھسائے اس کے بعد میں نے آپ کو ویڈیوز جو ہیں وہ اپنے پلیلسٹ بنائی یوٹیوب چینل پہ سو تین کورسز آپ لے لیں گے یوڈیمی ڈاٹ کام پہ دوسرا طریقہ یوٹیوب لیکن یوٹیوب اس وقت کارامت ثابت ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہو کہ میں نے کس نیش پہ کام کرنا جب آپ کو پتا لگے کہ میں نے اس نیش پہ کام کرنا ہے تو مثال کے طور پہ آپ فریلانسنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پہ آگئے آپ نے دیجئل مارکٹنگ سیکھ نہیں تھا آپ میرے چینل پہ آگئے یا کسی بھی اور کانٹنٹ کریئیٹر کے چینل پہ چلے گے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری نیش کیا ہے تب آپ یوٹیوب پہ جائیں پاکہ اس سے پہلے اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو تین سکلز اٹھا لیجی اور جا کے یوڈیمی پہ تین کورسز لیجی اب اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ کانٹنٹ کرنے کریں گے آج بیس میں ہے بیس میں کے بعد جون ہے جون کے بعد جلائے ہے جلائے کے بعد اگست ہے بیس میں سے بیس اگست اللہ زندگی سے ادھے ہے ہم سب کو آپ نے صرف اپنی توجہ تین سکلز کو سیکھنے میں اور ان کی ایگزیکیوشن میں لگا لینے تو اب اس کا مزید لاحی عمل کیا ہے آپ دو مہینے بیس میں سے بیس جلائے تک جناب آپ صرف صرف سیکھ رہے ہیں اور بیس جلائے سے بیس اگست تک آپ ایگزیکیوٹ کریں اپنا پورٹفولیو بنانے یہ بھی سمجھاتا ہوں آپ نے تینوں سکلز کو سیکھ لیا تھوڑے عرصے بعد جب آپ اس کا پورٹفولیو بنا رہے ہوں گے انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ کو آپ کو رستہ نظر آ جائے آپ ان تین میں سے دو سے تنگ آنا شروع حالانکہ آپ کی انویسمنٹ لگی ہے بارہ چودہ ڈالر جو آپ نے یو ڈیمی پر کورس لیا اچھی بات ہے اپنے آپ انویس کرنا چاہیے نولیجی سہی سرکار آپ کو تھوڑے عرصے بعد یہ لگے گا کہ ان دو سکلز سیٹس میں میرا روجان نہیں ہے میری ڈرائیو نہیں ہے میرا دل نہیں لگ رہا ان دونوں کو سیکھ رہے میں جو ایک پیچھے رہ گی ہے نا that is the one you have love for you are passionate about اور یہ آپ کو بری اس لیے نہیں لگ رہی کیونکہ آپ کا دل لگ رہا ہے اس پہ دل لگی جدہ کسی کام سے ہو جائے نا پھر اس دبات بندہ کسی کام نہ نہیں رہنگا تو اس کا مضب آپ کو دل لگی ہو گی ہے اس ایک سکل کے ساتھ باقی دو کو سلام پھیریں سائٹ پہ کریں ان کو اور آپ جناب اس سکل سیٹ پہ اپنا پورٹفولیو کرنا شروع کریں آپ پورٹفولیو کیسے کریئٹ ہو مسال کے طور پر ڈسکشن سے ایک آپ آرٹیکل رائٹر ہیں آپ جائیں اپنے گرد و نوہ پانچ لوگوں کو کہیں جی میں آپ کے لیے آرٹیکل فری میں لکھنا چاہتا ہوں پانچ سو ورڈز کا اگر آپ کا کوئی کام ہے یا اگر آپ کا کوئی جس سے آپ کی مدد ہو جائے آپ کے فیس بک کے لیے پورٹس لال سکتا ہوں سر اس سے ہوگا کیا کیا آپ کا دیورسی فائیڈ آرٹیکل لکھنے کی وجہ سے آپ کا پورٹفولیو بن جائے گا آپ سپورٹس انڈسٹری ہیلت انڈسٹری ایڈوکیشن انڈسٹری پولٹکس بزنس منی اس طرح کی جب آپ آرٹیکل لکھنا شروع کر دیں گے تو پھر میری آپ سے گزارش ہے کہ سب سے بیس طریقہ یہ ہے کہ اپنی ویب سائٹ بنائیں اگر آپ کو ویب سائٹ بنانا نہیں آتی تو ہم ابھی تک وہ آفر دے رہے ہیں ڈسکرپشن میں تمام تفصیل موجود ہے ورڈ پریس کی آپ کو فری ویب سائٹ مل رہی ہے آپ کو ہوسٹنگر ایک سال کی ہوسٹ پڑھتے آیا نوملل سی پرائس ہے اس پرائس میں آپ کو ایک سال کے ڈومین نیم بھی فری میں ملتا ہے ای میل کریں فال منظور صاحب کو تفصیل ڈسکرپشن میں اس سکل کو سیکھ جائیں گے جب آپ اس کا پورٹفولیو بنائیں گے تب آپ جائیں گے upwork.com پہ آپ جائیں گے let's say work church آپ جائیں گے fiverr پہ gigs بنائیں گے guru.com آپ جب بیڑ کر رہے ہوں گے سرکار تو آپ اپنی ویب سائٹ کا لنک دیں گے اور آپ کی ویب سائٹ پہ ایک چیز نہیں تین چیزیں لازمان ہونی چاہیے نمبر ون فیس بک پکسلز انسٹال نمبر دو اس کے بعد جناب ای میل opt in form نمبر تین آپ کے سوشل میڈیا آئیکن آپ سوشل میڈیا آئیکن کا مطلب ہے کہ آپ کا فیس بک پیج بھی ہونا چاہیے آپ کا جناب انسٹاگرام بزنس اکاونٹ بھی ہونا چاہیے اٹ موسٹ اور لنکٹن تو لازم یہ تین چیزیں تو ہونی ہوئی اگر آپ یوٹیوب کھر دیں جنگ اللہ اللہ سرکار in a long run جب آپ وہ تمام لوگ جو آپ کی ویب سائٹ پہ آئے ہیں فیس بک پکسل کا ایونٹ کریئٹ ہوگا آپ جائیں اور آپ مستقبل میں فیس بک پہ ایڈ لگائیں you can retarget everybody who has visited your website بات سٹارڈ کی میں نے کونسی سکل سیکھو لے کے میں آپ کو چلا گیا ہوں کدھر کہ کاروبار کیسے کرنا اور پیسے کیسے کمانے three into one کا جو equation ہے میں نے اتنے students کو پچھلے پانچے سال میں بتایا اور سب کے لیے ہی فائدہ مند ثابت ہوا everybody has benefited تین چیزیں پلیٹ میں رکھو ایک رہ جائے گی اس وہ آپ کو پسند ہے and you'll love that and you'll continue with that اور اس کے بعد ویب سائٹ ہونی چاہیے ویب سائٹ ہونے کے بعد جناب علی آپ bidding کریں freelance marketplaces پہ guru.com پہ تو کوئی نہیں بندش اپک پہ بھی نہیں ہے اگر آپ ایک ویب سائٹ identify کر دیں same goes fiverr پہ ہے یہ بندش of course fiverr پہ رہنے دیں نہ رکھیں اپنے ویب سائٹ people paraat پہ لکھ سکتے ہیں freelancer.com پہ لکھ سکتے ہیں سرکار ورکچیس پہ لکھ سکتے ہیں تو جو بھی آپ کی ویب سائٹ پہ آئے گا وہ اگر آپ کے پورٹفولیو سے خوش ہے تو آپ کا email newsletter opt in کر لے گا آپ کے social media icons کو like کر لے گا اور facebook pixels مستقبل میں آپ جائیں facebook کو retargeting کے لیے use کریں ان تمام لوگوں کو retarget کریں جنہوں نے ماضی میں آپ کی ویب سائٹ کو visit کیا ہوگا science یہ کہتی ہے کہ پہلی ملاقات میں وہ کاروبارہ نہیں ہوتا لیکن آپ جب دوسری دفعہ ایک ہی product کو متعارف کراتے ہیں یا company کو متعارف کراتے ہیں تو لوگ بہتر فیصلہ لینے کی ability رکھتے ہیں اس وقت وہ اس وقت تک مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یار آپ واقعی کو company ہے ایک one of پہلی ملاقات میں chances of securing someone's business because آپ پیسہ لے رہے آسان نہیں ہوتا skill set وہ choose کریں جس میں آپ اپنا time لگانے کے بعد اچھا پیسہ کمائے یہ بڑی critical بات ہے جو میں نے convention center کی ویڈیو اپنے facebook page پہ رکھی ہوئی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو دیکھیں میرے page پہ جائیں سر آپ نے 8 گھنٹے لگانے ہیں تو تو اسی debtor entry کر کے 10 روپے ضرور کمانے نہیں میرے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جائیں international learning programs such as youtube udemy.com تھوڑا اپنے آپ کے invest کریں نئی skills دیکھیں دنیا کیا مانگلی ہے metop کا دور چل رہا ہے metaverse کا دور چل رہا ہے اے ایک کا دور چل رہا ہے augmented reality کا دور چل رہا ہے crypto currency کا دور چل رہا ہے blockchain کا دور چل رہا ہے کونے کا دور چل رہا ہے اور صرف ہمیں ایک پر paradigm shift کرنا ہے thought process میں کہ ہمیں خالی virtual assistant بن کے اپنی services نہیں دینی data entry operator بن کے اپنی services نہیں دینی اگر 8 گھنٹے یہ گانے تو high end services سیکھیں ایک دفعہ 8 گھنٹے ہی سپنٹ کرنے ایک دن میں اور اس 8 گھنٹے اس پنٹے کے ایک دیڑا انٹری اگر آپ نے انسال کے طور پر دن روپے کمانے تو high end skills دے کے کیوں نہ سو روپے یہ جب mental shape ہوگا کہ ہم بڑی skills کی طرف توجہ دیں گے داکہ پاکستان بھی ایک player بنے اور آپ کی پرسنل اور پروفیشنل گروہ تو آپ دیکھیں گے کہ over a period of time ہماری foreign realm تو آپ 3 مہینے اپنے آپ کو دیکھیں اچھا skill set سیکھیں یو ڈیمی سے practice کر کے دن رات اپنے آپ کو best of the best بنا کے website پہ اپنا پورٹفولیو رکھ کے sir آپ 8 گھنٹے لگائیں اور اگر آپ 100 روپے کما سکتے تو یہ 10 گناہ 10 next times more than what you can potentially do this is how you will grow professionally this is how پاکستان will grow professionally آج کل ہمارے economic crisis آیا ملک میں حکومت کو چھوڑیں side پہ کر دیں سب کو پتہ لگیا کیا حکومت کیا سب کچھ آپ اپنے آپ پہ توجہ دیں اپنے آپ کو اپنے پیر پہ کھڑا کریں اپنے آپ کو skill sets سکھا دیں خدارہ اپنے آپ کو skill set سکھا دیں جو دنیا مانگ رہی ہے data entry VA فلان یہ low paying jobs ہیں آپ سے گزارش ہے آپ نے 8 گھنٹے grow بھی کریں کتنے بچے میں دیکھ رہا ہوں learn freelancing with facebook group میں start ہوئے basic چیز ہے آج mashallah جی میں نے کمپنی کھول لیا یہ آپ کے سامنے دو images نظر آ رہے ہیں ایک بندہ ہے جو اوپر میرے بارے میں بات کر رہا ہے کہ جناب میں نے اس کی ویڈیو دیکھی اور دوسرا جناب علی اس کی ٹیم ہے پیچھے تصویر میں نظر آ رہی یہ ویڈیو میرے گروپ میں پڑھی ہے صرف گزارش ہے skill set وہ ہوگا جس سے آپ کا دل مطمئن ہے skill set وہ ہوگا جو آپ کو time and space سے ازاد کر رہے ہیں skill set وہ ہوگا جو آپ کو معافضی کی جنجٹ سے ازاد کر رہے ہیں skill set وہ ہوگا جس میں آپ 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 جو سوتے میں بھی آپ کو ذہن میں رہے جو صبح اڑتے بھی آپ کے ذہن میں رہے that is what your skill set is اگر آپ سے نہیں choose ہو رہا تو 3 1 کا ratio کر لو 3 اور چیزیں لے سوچ لو نا ٹیبل پہ رکھ 80 20 پریٹو principle بڑا important ہے اس کو بھی پڑو description میں پڑا ہے اور پھر جب کام کریں گے تو دو آپ خود ہی filter out کر لیں اب میرے کو لوگ اے کو نہ کوئی پچھے کہ سر کدھا جا رہے ہیں ویڈیو ہتم نہیں ہوئی اب میں نے کیا